انگلیش بسکٹ کمپنی میں ہائرنگ کا جو طریقے گار ہے وہ آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کافی لڑکے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بسکٹ کمپنی میں کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں آج میں آپ کو اوورویو دیوں گا اور آپ کو سکرین پر بھی دکھاؤں گا کہ یہاں پہ بسکٹ کس طریقے سے منفیکچرنگ ہوتی ہے اور کیسے بندوں کو ہائر کیا جاتا ہے کیا ایجوکیشن ایکسپریئنس چاہیے ہوتا ہے آج آپ کے سارے کونسپٹ سارے ڈاؤٹ میں کلیر کرنے والا ہوں اس وڈیو میں اور یہ بسکلی کورنگ کی انڈسٹرل ایریا کا یہاں پہ یہ انگلیش بسکٹ کمپنی ہے یہی پہ منفیکچرنگ ہوتی ہے بسکٹ اور یہی پہ ہائرنگ ہوتی ہے یہاں پہ ہیلپر بھی چاہیے ہوتے ہیں ورکر بھی چاہیے ہوتے ہیں لیبر بھی چاہیے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ٹرینی آپریٹر ان کو چاہیے ہوتے ہیں سینئر آپریٹر چاہیے ہوتے ہیں یہ ساری پوزیشنس ہوتی ہیں ڈیزگنیشنس ہوتی ہیں اور یہ سارے بندے ان کو چاہیے ہوتے ہیں آپ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ایجوگیشن میکٹرک ہے انٹر ہیک ریچویٹ ہے ماسٹر سے اس حساب سے جو آپ کی ایجوگیشن ہوگی ایجوگیشن کے حساب سے آپ کو فیلٹ آپ کو پوزیشن دے دی جائے گی یہاں پہ انگلیج بسکٹ کمپنی کے اندر مختلف قسم کی دپارٹمنٹ ہوتے ہیں جس میں پیکنگ کا دپارٹمنٹ ہوتا ہے وہاں پہ جتنے بھی بسکٹس ہوتے ہیں ان کی صرف اور صرف پیکنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کٹنگ کا دپارٹمنٹ ہوتا ہے جتنے بھی بسکٹس ہوتے ہیں ہر قسم کے ان کی کٹنگ ہوتی ہے تو اس طریقے سے اس میں یہاں پہ تقریباً آٹھ سے دس دپارٹمنٹ ہے اور آپ کو ہائر کرنے سے پہلے دپارٹمنٹ لازمی دکھایا جائے گا آپ دپارٹمنٹ دیکھو گے آپ کو سمجھ میں آئے گا آپ اوکے کرو گے تو پھر آپ سے ڈاکومنٹس لیں گے آپ کو وہ ہائر کریں گے تو انگلیس بسکٹ کمپنی کے جو کنٹینر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ بہت ہی کنٹینر روز ڈیلی بیسس پہ آپ جا رہے ہوتے ہیں اور اتنی بسکٹس دیار ہوتی ہیں تو اس سے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ پروڈکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے جب پروڈکشن بہت زیادہ ہوتی ہے تو بندے بھی اسی حساب سے ہائر کیا جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ بندوں کو ہائر کیا جاتا ہے تو ہائرنگ کی سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ پروڈکشن ہوتی ہے یہاں پہ پروڈکشن ڈیلی بیس پہ ڈیلی بیس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے کنٹینر یہاں پہ فل ہو رہے ہیں اور مارکٹوں میں سپلائی ہو رہے ہیں تو یہاں سے بھی آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ پسکلٹس جو منفیکچرڈ ہو رہی ہیں جو منفیکچرنگ ہو رہی ہیں پلانٹ کے اندر وہ ڈیلی بیس پہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں جب ہی تنے تنے کنٹینرٹس ریڈے ہو کے تیار ہو کے سپلائی ہو رہا ہے یہاں سے مال تو یہاں پہ بندوں کی ضرورت اینی ٹائم ہوتی ہے اور یہاں پہ بندے جب ہائر کرتے ہیں وہ کونٹریک چو ہوتا ہے یا وہ تھرڈ پارٹی کونٹریک ہوتا ہے آپ فلکرم کے پی رول پہ ہو سکتے ہو یا پھر آپ ایچ آر ایس جی کے پی رول پہ ہو سکتے ہو ٹھیک ہے یہ دو ابھی بسکلی چل رہے ہیں ابھی تھرڈ پارٹی کونٹریک تو ان دو کے اندر ہی آپ آ سکتے ہو یا فلکرم پہ آج ہو یا ایچ آر ایس جی کے پی رول پہ آج ہو ان دونوں کے لئے آپ نے کیا کرنا پڑے گا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ میٹرک ہیں تو آپ ہیلپر پہ جاؤ گی یا ورکر میں جاؤ گی یا لیبر میں جاؤ گی اگر آپ نے ڈپلومہ کیا ہوا یا انٹر کیا ہوا ہے تو آپ ٹرینی آپریٹر میں آ جاؤ گے سوپر کی جو کیشن ہے تو آپ اس سے اچھی پوزیشن پہ بھی جا سکتے ہو یہ چیز آپ کی کھلیر ہو گئی ہوگی بات کر لیتے ہیں یہاں پہ جب آپ آو گے تو آپ نے وزٹ کرنا ہے ان کا پلانڈ جو کہ کورنگی انڈسٹریل ایریا کے پاس موجود ہے سکنڈل چورنگی پہ چمڑا چورنگی سکنڈل چورنگی کے بیچ میں آپ کو نظر آ جائے گا پمپ یہ بالکل اپوسٹ ہے ٹھیک ہے ٹویٹا کا شوروم ہونڈا کا شوروم بھی آپ کو نظر آ جائے گا ٹھیک ہے تو تھوڑا سا میں اوورویو آپ کو دکھا دوں سکرین پہ بھی آپ یہاں سے اگر نہ سمجھ میں آئے تو ویسے میں آپ کو وربل ہی بتا رہا ہوں یہاں سے آپ سن کے اور سمجھ لیں اچھی طریقے سے یہ کورنگی انڈسٹریل ایریا کے طرف آپ کو پڑھے گا آپ کوگل بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ جب پہنچتے ہو تو آپ کو دپارٹمنٹ جو ہوتے ہیں وہ باہر ہی آپ کو نظر آ جائیں گے کاؤنٹر پہ وہ دو جو دپارٹمنٹ ہوتے ہیں وہ ایچ آر ایس جی کا ایک ہوتا ہے اور ایک فلکرم کا ہوتا ہے وہ دونوں بسکلی ہائر کر رہے ہوتے تھرڈ پارٹی ایمپلائر ہوتے ہیں وہ ہائر کر رہے ہوتے اپنے پی رول پہ ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا پڑے گا وینڈو کو ناک کرنا پڑے گا اپنی سی وی کو ڈراب کرنا پڑے گا اور اس کے بعد فردر وہ ہاتھ کے ہاتھ آپ کا انٹرویو لیں گے آپ سے کچھ چار چیزیں پوچھیں گے اس کے بعد پھر وہ آپ کو اندر لے آئیں گے اور اندر لانے کے بعد جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ وہ آپ کو پلانٹ دکھائیں گے پہلے پلانٹ آپ دیکھو گے سمجھو گے آپ ہوکے کرو گے بھائی میں کر سکتا ہوں کام تو پھر آپ کو لیں گے ان کا بھی بننا ٹائمز آیا آپ کا بھی ٹائمز آیا آپ کی پوری ہائرنگ کر لی سارے فارم فیل کروا دی ہیں آپ سے سارے ڈاکومنٹس لے لی ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہو کہ یہاں پہ بہت زیادہ ہٹنگ ہے یہ کام میں کر نہیں سکتا یا بہت زیادہ یہاں پہ کولنگ ہے اور کھڑے کھڑے میں کام نہیں کر سکتا پیکنگ نہیں کر سکتا یا میں میرے کھڑ سے بہت زیادہ دور پڑ رہا ہے چھٹی ایک دن ہو رہی ہے صرف ہفتے کی اور اتوار کی ہفتہ اتوار میں ایک دن چھٹی ہو رہی ہے دو دن ہونی چاہیے تو اس طریقے کی اب نارمالٹیس کسٹنز یا پھر ایک آپ اس کو لیم کسٹنز کہہ سکتے ہیں یہ سارے جو آپ کسٹن کرو گے تو اس صورت میں وہ آپ کو پھر فائر کر دیں گے نکال دیں گے تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کوئی ایسا بندہ ہے جو ہمارے میار پہ اترے ٹھیک ہے وہ جیسا چار ایم ویسا بندہ ہے تو اس لیے وہ پہلے پلانڈ ویزٹ کر آتے ہیں اور وہ دیکھنے کے بعد اگر آپ کو پلانڈ نہیں سمجھ میں آرہا دپارٹمنٹ نہیں سمجھ میں آرہا آپ نے اسی وقت بتانا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ میں آرہا میں اس دپارٹمنٹ میں کام نہیں کر سکتا پھر وہ آپ کو دوسرا دپارٹمنٹ دکھائیں گے وہاں پہ بھی آپ کام نہیں کر سکتے پھر دوسرا دکھائیں گے چوتہ دکھائیں گے پانچوہ دکھائیں گے تو آپ جہاں منع کرتے رہو گے وہ دپارٹمنٹ سے آپ کو ہٹا دیں گے تو فائنلی کوئی ایک دپارٹمنٹ تو آپ نے چوس کرنا ہی ہوگا ٹھیک ہے اسی دپارٹمنٹ میں آپ نے کام کرنا ہوگا تو انگلیش بسکٹ کمپنی میں ہو رہے ہیں کتنے کنٹینر کے اندر ٹیلی بیسز پہ بسکٹس جا رہے ہیں اور مارکٹوں میں سپلائی ہو رہے ہیں اور اتنے اتنے کنٹینرز روز نکل رہے ہیں تو یہاں پہ ہائرنگیو سے حساب سے ہو رہی ہے پروڈکشن بہت زیادہ ہے بندوں کی مطلب نیڈ ہے ان کو تو یہ بندے زیادہ تر یہ لوگ اٹھا رہے ہوتے ہیں ٹرینی آپریٹرز کو جو ڈپلومہ ہوتے ہیں انٹرمیٹیٹ ہوتے ہیں ان کو زیادہ اٹھا رہے ہوتے ہیں ان کو زیادہ یہ ویلو دے رہے ہوتے ہیں ان کے پینفرٹس پہ تین مہینے بعد سٹارٹ ہو جاتے ہیں جس کے اندر آپ کو پروڈکشن فنڈ ہے ای او بی آئی میڈکل بانس یہ ساری چیزیں آپ کو اوورال نے دی جاتی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ اوور ٹائم جو ہوتا ہے وہ ڈبل ہوتا ہے یہ چیز لوگوں کی کلیر نہیں ہو پاتی میں نے پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں اپنے بتایا ہے کہ یہاں پہ آڑ گھنٹے کے ڈیوٹی ہوتی ہے اور چار گھنٹے جو ہوتا ہے وہ اوور ٹائم ہوتا ہے وہ مست لازمی آپ نے لگانا ہے ٹھیک ہے اس کے بینا کام نہیں ہے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ مجھے بارہ گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے پھر آپ کے لئے یہ جو ہوتا ہے